ویلکم سٹوڈنٹس بی اے پار تھرڈ کی سٹوڈنٹس کا رازنیتی ویگیان کی ککشہ میں سواگت ہے ہم پولٹیکل سائنس پیپر فیسٹ پاسچاتے رازنیتی چنتن کے بارے میں ادھین کر رہے ہیں اور آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے دارسنیک ہے جین جیکس روسو روسو جس کا کی نام جڑا ہوا ہے روسو اینڈ رومانٹسیجم روسو اور رہشیوات جین جیکس روسو اور جب ہم اس کے لائف اسپین کی بات کریں گے سترہ سو بارہ سے سترہ سو اٹھٹر تک اس کا جو جیون کال رہا ہے اور جین جیکس روسو بھی ایک انوبند وادی ویچارک ہے جس پرکار ہم ساماجک سمجھ ہوتا کہ انترگرد خوبز اور لوگ کی ویچاروں کا ادھین کیا ہے اسی پرکار روسو ساماجک سمجھوتا سدھانت کے بارے میں کیا کہتا ہے اور روسو کے رازنیتی درسن کے جو مہتوے ویچار کون کون سے ہیں ان کا ہم آج ادھین کریں گے جین جیکس روسو کا رازنیتی کی ویچاروں کا ادھین کرنے سے پہلے اگر ہم اس کے جیون پریچے کی بارے میں جانے تو جین جو کیس روسو جیسے لکھا ہوا ہے میں نے گی سترہ سو بارے میں اس کا جنم ہوا جنم ہونے کے کچھ سمجھ پسچات اس کی ماتا کا نیدن ہو گیا اور اس کے جو پتا ہیں انہوں نے اس کا روسو کا بالن پوسن کیا روسو کا جنم جینیوہ میں ہوا تھا بیسیکلی فرانس کے رہنے والے تھے لیکن اپنے جو ویچاروں کی کارن دھرمی ویروڈی ویچاروں کی کارن جینیوہ میں آکے اس کا پریوار رہنے لگ گیا تھا اب جینیوہ میں رہنے کے دوران روسو کے جو پتا تھے ان کا جو کریکٹر تھا جو چریتر تھا وہ ہے اپرادھک پرورتی کا تھا اور اس کا اپرادھک پرورتی پلس سے آوارہ گردی والا تھا اور اس کا اثر روسو کے جیون پر بھی پڑا کی بھالے عوستہ میں اپنے ماتا کا اس کا دھیان تھو گیا تھا پتا جو تھے وہ ایک اس میں تھے گلت سنگت میں تھے جس کا کی برا پربھاو روسو کے اوپر پڑا اور پھر کسی اپرادی کرتے کی کارن روسو کے جو پتا تھے انہیں جینیوہ چھوڑنا پڑا اور جینیوہ چھوڑ کر جب وہ فرانس گئے تو روسو کے لالن پالن کی جمعیدار اس کے چاچا پر دیبھا دی گئی تو ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ روسو جو ہے اس کا بچپن جو تھا وہ ہے ایک آوارہ گردی میں ونڈرر کی طرح بھی تھا کی بینہ کسی لکشے کی ادھر ادھر بھٹکنے میں بھی تھا اور اس دوران وہ ہے اپنے پتا کی جو مطر تھے اپنے چاچا کی مطر تھے یا جو لوگ ادھر ادھر آوارہ گردی میں تھے ان کے سمپرک میں آیا اور اس کے پسچات روسو کا سویم کا جو تھا کی ادھر ادھر گھومنا آوارہ گردی میں سمیں بیتانا وہے کال آرم ہوتا ہے اور اس دوران وہ ہے انیک مہیلاؤں کے بھی سمپرک میں آیا اور تب ہی سے روسو اور سواد اس کے بارے میں روسو کے بارے میں کہا جانے لگا لیکن روسو اس دوران بھٹکاو کی ستیتی میں یہ ہے مانو سوہبھاو کے بارے میں نیرنتر انبھو کرتا رہا نیرنتر یہ ہے کہ اس کا کہنا تھا کہ وہ سمجھ تو نہیں پاتا تھا لیکن انبھو کر سکتا تھا کہ اپنے پتا کے جو بورے کاریے تھے یا اپنے آوارا گردی کی سمیہ میں گھومنے میں یا ویبھین مہیلاؤں کے ساتھ سمپرک میں آنے کے کارن جو روسو تھا وہ ہے مانو سبھاو کو سویم نے انبھو کر لیا تھا اور سترہ سو پچاس نے روسو کی جندگی کا ایک یہ مانو ٹرننگ پوئنٹ تھا کہ سترہ سو پچاس کے اندر جب روسو مہاندارسنک سے ملنے جا رہا تھا تب اس کے اوپر تب اس نے دیکھا کہ ایک پیمپلیٹ تھا ڈی جون اکیڈمی کا اور اس پیمپلیٹ ڈی جون اکیڈمی جو تھی وہ ہے اس سمیہ ایک فرانس کی ویشو ویخیات کمپنی تھی اور اس میں اس نے ایک نیبند لیکھ نامانتریت کیا تھا کہ ویجیان اور کلا کے وکاس نے نیتکتہ میں کو پریسود کیا ہے یا نیتکتہ کا پتن کیا ہے اس کے اوپر اسے لیکھ لکھنا تھا اس سمیہ روسوں کے جو ویچار تھے وہ ایک دم سے پھوٹ پڑے اور روسوں نے اپنے اس دوران جو جندگی کے ایک سارے جو انوبھاؤ تھے مانو سبھاؤ کے سمبند میں تھے نیتکتہ اور اس کے سہیتے کی وکاس کے بارے میں تھے کہ اس نے مانو سبھتا کے وکاس میں جو پریسود کرنے کی بجائے مانو سبھتا کا وناث کیا ہے ایسا اس نے روسوں نے لکھا اور روسوں کے ان مولک ویچاروں کے آدھار پر کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کال کے اندر جو مولک ویچاروں کے سمبند میں کی راز نتی ویگیان کے گرنطوں میں یا تو مولکتہ کے آدھار پر ارستو کے دا پولیٹکس گرنط ہے یا پھر مولکتہ کے آدھار پر روسوں کے جو راز نتی دا سوشل کانٹریکٹ اس میں ہے تو اس نے سترہ سو پچاس میں ڈی جون ایکیڈمی کی طرف سے جو نیبند لیکھن تھا اس کے اندر پرثم اسطحان پرابت کیا ویگیان اور جو کلا تھا اس کی گھور آلوچنا کی کہ اس نے مانو سبھتا کا ویناسی کیا ہے وکاس کرنے کی بجائے اور اس کے پرشات جیسے پرثم پرسکاری سے پرابت ہوا سمست سہیتے جگت میں درسن کے جگت میں روسوں ایک جانا پہچانا نام بن گیا اور یہ ہے والتیر جیسے جو مہان ویچارک تھے ان کے نیرنتر سمپرک میں آیا ان کے ساتھ نیرنتر اس کی بھیٹ ہونے لگی اور اس کے پرشات جب سترہ سو بہون میں پنہ ہے ایک دی جون ایکیڈمی نے دوبارہ کی مانو جیون کی ویسمتہ پر نیبند آمنترن کیا تو مانو جیون کی ویسمتہ کے بارے میں بھی بہت اچھا نیبند اس کے دوارہ لکھا گیا روسوں کی دوارہ مولکتہ کے آدھار پر لیکن جو نرنائک تھے وہ روسوں کی ویچار سے سہمت نہیں تھے اور اسے کوئی پرشکار پرابت نہیں ہوا تب روسوں نے اس کے خلاف ودرو کر دیا اور کہا کی جو ہیں اس سنسطہ کے جو آیوجک ہیں وہ اس سے گھڑنا کرتے ہیں یا اسے اچیت اسثان نہیں دینا چاہتے اور لیکن جیسی سترہ سو پچپن میں اس کا جو وہ ڈسکورسے اور انیقوالٹی چھپ کر سامنے آیا نیبند تو وہ سوتنترتہ چاہنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا تو روسوں کے جو ویچار تھے ہیں وہ کس آدھار پر ہیں کہ روسوں نے مولکتہ کے آدھار پر مانو سوہ بھاو کا ورڈن کیا ہے اور اسی پرکار اس کے پسچات روسوں انیک اس نے گرنثوں کی رچنا کی گرنثوں کی رچنا کرنے کی پسچات سترہ سو اٹھتر میں اس کی مرتی ہو گئی کہ سروادھک جو پربھاو تھا کہ سمانتہ سوتنترتہ اور پرسنتہ جو کی روسوں چاہتا تھا وہ فرنس کی کرانتی پر اس کا گہرہ پربھاو پڑا جو اس کی مرتیو کے محض گیارہ سال بعد ہوئی تھی اس لیے روسوں رازنیتی درسن میں ایک مہانتم رازنیتی وچارک ہے جس نے کی جس کا کی بار بار دھورائے جانے والا یا سروکالی ایک مہان جو اس کا کتھن ہے کہ منوسی سوتنتر پیدا ہوا ہے اور وہ ہے سروتر جنجیروں میں جگڑا ہوا ہے کہ منوسی سوتنتر ہے لیکن وہ ہے سروتر جو اس کے اس ساماجی جیون نے یا اس رازنیتی جیون نے یا سماج نے اسے سروتر جنجیروں سے جگڑ دیا ہے تو اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ روسوں جو ہے وہ ہے مانو کی سوتنترتہ کا سمرتن کرتا ہے مانو کی سمانتہ کا سوتنتر سمرتن کرتا ہے اور وہ ہے ایک پرسنتہ میں وشواث کرتا ہے اب کہ روسوں کی دوارہ پرموخ جو رچنائی ہیں کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ دسکورس جو انیقوالیٹی ہے جو رازنیتی درسن کی حساب سے ہے دا سوسل کونٹریکٹ روسوں کا مہانتم گرنٹ دا سوسل کونٹریکٹ اور پھر سکشہ جگت پہ دا ایمائل یہ روسوں کے ایک مہانتم جو گرنٹ ہیں اس کے علاوہ انہوں نے انیق ڈسکورس لکھے انیق ایسیز لکھے اور اس کے جسے کی روسوں کو ایک مہان رازنیتی دارسنی کے روپ میں اسطحپیت ہوا اب روسوں کے جو رازنیتی ویچار ہیں ان رازنیتی ویچار کے انترگت روسوں کے ساماج ایک سمجھوتا سمبندی ویچار ہم ادھین کریں گے تو روسوں نے جو ہوپ سو لوگ ہیں ان کی طرح سب سے پہلے مانو سو بھاو کا چترن کیا ہے اس کے بعد پراکرتک عوستہ کا ورنن کیا ہے اور اس کے بعد ساماج سمجھوتے کا ورنن کیا ہے روسوں کے انشار کی مانو کا جو سو بھاو ہے وہ پراجین سمیے میں بہت ہی سانتی پریئے تھا بہت ہی سوطنتر تھا اسے بھلے اور بورے کا کوئی گیان نہیں تھا وہ ایک پسو تلے سوطنتر اور ایک آوارا گردی کا اپنے سویم کی اچھاو کی پورتی کرنے والا جو جیون ہے اس کا ویتیت کر رہا تھا اور مانو کا جو سو بھاو تھا وہ ایک پرکار سے پرسنت تھا مانو کی اس میں مانو جو سو بھاو ہے پراتین سمی میں اور اس سمی کی جو پراکرتik عوصتح کی بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس سمی کی جو پراکرتik عوصتح تھی وہ ایک آدرس بربر کی تھی یہ ورڈ لاتا ہے کہ نوبل سی آدرس بربر پراکرتik عوصتح روس کے سمی میں کہ اس میں کیا تھا کہ منو سے پسو تولے جیون جی رہا تھا سو تنتر تھا جہاں سے اچھا ہوئی وہاں سے کھا لیا جہاں اچھا ہوئی وہاں رہ گیا جہاں اچھا ہوگئی وہاں سے اٹھ کر چل دیا نہ مانو کیسا تھا نوبل آدرس بربر نوبل سیویج کے عوصتح میں تھا پرسو تولے جیون جی ریوی کر رہا تھا پرسن تھا سکھی تھا خوش تھا لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے وکاس ہوا ویسے ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے اسطر پر اوزاروں کا وکاس اور جو پوروس ورشتری تھا ہوئے ان کا ایک پرکار سے بیوہ بندن میں بند کر ایک جگہ رہنے لگے ان کا پریوار ہونے لگیا ان کی سنتان ہونے لگی تو اس سے روسو کہتا ہے کہ سمپتی کا وکاس ہوا سمپتی اسطیت تمہیں کہ جب کسی بیکتی نے ایک جمین کے ٹکڑے کو گھیر کر کہا کہ اس کا ہے تب سے نیجی سمپتی جو ہے اس کا روسو کے انشار وکاس ہوا اور جب نیجی سمپتی کا وکاس ہونے سے ویکتی ایک دوسرے کے پرتی سوارت کی بھاونہ گئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوڑ اپس میں سوارت کی بھاونہ ایک دوسرے کو نقصان ویکتی اس آدرس بھر کی عوستہ سے وکاس آگے نکل گیا اور نیجی سمپتی کی انیک پرکار کی برائیاں جو ہیں ان برائیوں نے ویکتی کو جکڑ لیا اب ان برائیوں کا انت کیسے ہو کیسے وہ واپس جائے تو اس سمجھ میں روسو کہتا ہے ہمیں ہمارا اجیانتہ بھولا پن اور گریبی واپس دے دو جسے کی ہم ایک سوطنطر اور پرسن جیون ویتیت کر سکے لیکن اب ویکاس اتنا ہو چکا کی واپس جائے نہیں جا سکتا ہے کی بیک ٹو دا نیچر it is not possible تو اس کے لئے کیا کی وہ جو مانگ رہا ہے کہ اگنورینس ہمیں واپس دے دو ہمیں ہمارا وہ ہے جو بھولا پن ہے ہمارا جو نردھنتہ ہے واپس دے دو یہ سمبھو نہیں ہے تو اس کے لئے پھر پلیٹو کہتا ہے اس کے لئے پھر روسو کہتا ہے کہ روسو کے انسار ایک ساماج سمجھوٹے کی آوست شکتہ محسوس کرتا ہے ساماج سمجھوٹا کس لئے سمانتہ سوطنطرطہ اور پرسنتہ کے لئے سمانتہ سوطنطرطہ اور پرسنتہ کے لئے اس ساماج جو سمجھوٹا ہے وہ اس کے اسطیتوں کے لئے آوست ہے اب اس ساماج سمجھوٹے کے لئے اس کا ماننا ہے روسو کا کہ اسططیاں کیسی تھی اسططیاں اس پرکار کی تھی کہ ویکتی جو ہے وہ نیرنتر سوارتھی ہوتا جا رہا تھا نیرنتر ایک دوسرے سے گھرڑنا کر رہا تھا ایک دوسرے کی پرتی اپراد کر رہا تھا ایک دوسرے کی پرتی وہ ہتیا کرنے سے بھی سنکوچ نہیں کر رہا تھا اس کے لئے اس سماج کے سبھی ویکتی ہیں وہ اپنے سمست جو اچھائیں ہیں یا جو سمست اپنے ادھکار ہیں وہ ساموہی گروپ سے سماج کو سمرک کر دیں گے جیسے لکھا ہے کہ اے بی سی ڈی جو ہیں وہ سبھی اپنے جو ادھکار ہیں وہ اے پلس بی پلس سی پلس سبھی لوگ اور اس سے ایک ویکتی کے ادھکاروں کا اگر ہنن ہوگا تو وہ سمست سمودائے اس ویکتی کے ادھکاروں کی بہالی کے لئے سامنے آ جائے گا کہ ایک ویکتی کا ہونے کے لئے سارا سماج اس ویکتی کے ادھکاروں کے فائدہ تو اس سے کیا تھا اس سماج سمجھوتے کے دوارہ سوطن ترتا کے بندن میں بند سکتے تھے کہ نیجی جو سمپتی تھی جو سوار تھا جو اپراد تھے جو ہتیائیں تھی اسے سمابت کرنے کے لئے روسوں کے انسار سمست جو ویکتی تھے ان لوگوں نے ایک سماج سمجھوتا کیا اس سماج سمجھوتے رکشہ کرے گا ارثات ساماج ہت میں ہی ویکتی کا ہت نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز جو کی ویکتی کے سویم کے ہت میں ہو اور سماج کے لئے نہیں ہو یہ سمبھو نہیں ہے اس لئے ساماج کے لئے کمیونیٹی ویل فیر کے لئے اس کے سیول سوسائٹی کے لئے روسوں ہوتا اُتھپن ہوتا ہے اس روسوں کے ساماج سمجھوتے کی آلوچ نہ کی گئی ہے کہ انہیک جو ویچارک ہیں انہوں نے اس کی آلوچ نہ کی گئی ہے ان کا ماننا ہے کہ روسوں جو ہے ایک سیر ویہین لیوی آثن کی بات کرتا ہے کہ ساماج سمجھوتا کیا ہے کہ سب ہی لوگوں کو اندر جکڑ کے رکھا کہ نیرنگ کس تا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں نیرنگ کس تا کی تتو ہے دوسرا کہ جو راجی کا وکاس ہوا ہے سماج کا وکاس ہوا ہے اسے روسوں غلط مانتا ہے کہ سماج میں این ایتکتہ کا وکاس ہوا دارن یہ دیتے ہیں کہ جیسے ویکتی ہے وہ پرجا کے روپ میں سماج سمجھوتے کے آدیسوں کا پالن بھی کرے گا اور وہ ویکتی اس سمودائے کی روپ میں آدیس بھی دے گا ارثات ایک ہی ویکتی کو دھوری بھومی کا کہ آدیس دینے والا بھی وہی ہے اگر کسی ویکتی کو فانسی کی سجا دی جاتی تو اس فانسی کی سجا سویم کو قبول بھی کرنی ہے اور وہ فانسی کی سجا دینے والا سویم وہی ویکتی بھی اس کا ایک بھاگ ہے تو اس پرکار انیک پرکار کی اے سمان تائیں بھی روسو کے اس راج نیتک درسن میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں جن کی آلوز نہ کی گئی ہے کہ روسو جو ہے اپنے ساماج سمجھوتا شدھانت میں پریشتتیاں جو ہیں ان کے انسار اپنا درشتی کون رکھنے کی اپیکش بہت جیادہ جو ہے جو دیتا ہے اپنا جو اس کی اوپر جیون پر پربھاو پڑا تھا یا جو غلط باتیں اس کے ساتھ ہوئی تھی ان کو ستے مان کر ان پر ادھیک بل دیتا ہے اب روسو کی ساماج ایک سمجھوتا شدھانت کی اس کے ویچاروں کی اپیوگت کے بارے میں ہم بات کریں تو روسو کے جو شدھانت ہیں اس کے آدھار پر ہم دیکھتے ہیں کی کیسے فرانس میں کرانتی ہوئی اس کے اور فرانس میں کرانتی میں کا جو نعرہ بنا سمانت سوطن ترت اور پرشن تا کا جو دین ہے اس کے ویچاروں کی وہ ہے سب سے پرموک دین اس کے یہی مانی جائے گی کہ اس کے جو ویچار تھے وہ ایک مولک ویچار تھے کونٹریکٹ